بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں نیا قانون لاغو کر دیا گیا اب نئے قانون کے مطابق بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ادائیگیاں کی جائے گی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے اپنی امداد لینا چاہتے ہیں اگر وہ امداد لیتے ہیں تو اب ان کو نئے قانون کے مطابق حکومت کی طرح سے ادائیگیاں کی جائے گی اور نئے طریقے کے مطابق وہ بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہوں گے اور یہ ایک بہت اچھی قانون سازی کی گئی ہے جس سے بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں مزید شفافیت کا جو نظام ہے وہ قائم ہو گیا ہے آپ لوگوں کی جو شکیتے تھیں انشاءاللہ اب وہ بھی ختم ہوگی اور جو نیا قانون حکومت کی طرح سے لاغو کیا گیا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو بہت سارے بینیفٹ ملیں گے نئے قانون میں حکومت نے کون کون سی چیزیں لائی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نیا جو بینکنگ اکاؤنٹ سسٹم ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا شامل ہونے کا جو طریقے کار ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور جو لوگ ریگولر بینیفیشری ہیں جن خاندانوں کو ریگولر بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل رہے تھے ان کے لئے بھی حکومت نے نیا جو سسٹم ہے وہ لانچ کر دیا ہے اور نیا بینکنگ سسٹم کے ثرو وہ بی آئی ایس بی پروگرام میں اپنی جو امداد ہے وہ حاصل کریں گے اس وقت بہت سیدہ لوگ ضرورت مند ہے اور ان کی یہ ضروریات پوری کرنے کے لئے حکومت نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ نیا جو قانون ہے وہ لاغو کر دیا ہے اور نئے قانون کے مطابق ان کو بی آئی ایس بی پروگرام میں اور دیگر جو پروگرامز ہیں ان میں جو امداد ہے وہ دی جائے گی یہاں پہ حکومت نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی شکایت سنی تھی جس میں آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں ہماری بہت زیادہ کٹوتی ہوتی ہے ہمارے پیسے جو ہے وہ کٹ لیے جاتے ہیں ہمیں ہمارے پیسے مل جاتے ہیں لیکن بچوں کا وظیفہ نہیں ملتا تو اس کے لئے کوئی اچھے اقدامات کیے جائیں تو حکومت نے آپ لوگوں کی آواز سن لی اور حکومت کی جانب سے نیا قانون لاغو کر دیا گیا اب نئے قانون کے اندر آپ لوگوں کے لئے ایک اور بھی اپ ڈیٹ ہے اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پہلے جو بی ایس پی پروگرام کی بینیفیشری ہوتی تھی ان کو حکومت کی جانب سے کس دے دی جاتی تھی چار سال تک ان کو پیسے ملتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ پروسٹر اپ ڈیٹ کروا لیں کوئی چنجنگ کروانی ہے تو وہ کروا لیں یا آپ بی ایس پی پروگرام کے دفتر چلے جائیں اور وہاں سے اپنا سروے کروا لیں تو اب حکومت نے نیا جو قانون پاس کیا ہے اس کے مطابق بی ای ایس پی پروگرام میں آپ لوگوں کو اب نئے طریقے سے جو ہے وہ پیمنٹ ملے گی اور نئے طریقے سے آپ لوگ اپ ڈیٹ ہوں گے اب یہاں پہ جو ریگولر بینیفیشری بنی ہے مثال کے طور پہ حکومت کی طرح سے جو نیا قانون بنا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دو سال تک جو بینیفیشری ہوگی اس کو پیمنٹ ملے گی اب یہاں پہ جیسے اس مہینے اگر کوئی قانون بنا ہے تو یہ دو سال تک حکومت اس پر ایبلیمنٹ کروائے گی اب دو سال تک جتنی بھی خواتین اس وقت بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں یا جن کے دو سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کو دوبارہ سے سروے کروانا ہوگا حکومت کی نئی پالیسی نیا قانون یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں جب شامل کیا جائے تو اس کے ٹھیک دو سال کے بعد دوبارہ سے وہ سروے کروائیں گے مثال کے طور پہ ایک خاتون ایک سال پہلے شامل ہو گئی تھی تو اب اس کو جیسے ہی ایک سال مزید ہو جائے گا تو دو سال اس کے پورے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر وہ ریگولر بنشویشی بنے گی جب وہ اپنا سروے اپڈیٹ کروائے گی حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بہت ساری خواتین اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہیں اور مسائل بھی بن جاتے ہیں تو ان کی جو پیمٹی ہیں پھر اکاؤنٹ کے اندر پڑی رہتی ہے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ حیات ہیں اور وہ بی ایس بی پروگرام کی پیمٹ لے رہی ہیں اور وہ اس کے لیے آہل ہے تو ہر دو سال کے بعد حکومت نے شرط آئید کر دی ہے کہ آپ کو نئی پالیسی کے مطابق سروے کروانا ہوگا جو خواتین سروے نہیں کروائیں گی اس پالیسی پر عمل نہیں کرے گی ان کی آرزی طور پر پہلے پیمٹ روکی جائے گی پھر بھی سروے نہیں کرواتی تو ان کو ڈیڈ لائن دی جائے گی پھر بھی نہیں کرواتی تو ان کا نام اس میں سے خارج کر دیا جائے گا اور پھر دو سال تک مزید وہ کسی بھی پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے گی جو کہ بی ایس بی پروگرام کا ہوگا تو اس کے لیے حکومت نے یہ پالیسی تبدیل کی ہے جبکہ پہلے چار سال کے بعد بھی آپ سروے اپ ڈیٹ کروا لیتے تھے تو آپ کو چار سال تک یہاں پر پیمٹ مل جاتی تھی یعنی کہ ہر چار سال کے بعد سروے جو ہے آپ اپ ڈیٹ کروا سکتے تھے لیکن اب دورانیاں کم کر دیا ہے اب دو سال کا دورانیاں یہاں پر مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیا بینکنگ جو نظام ہے یہ آ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کی طرح سے آپ مزید جو نئے بینک ہے ان کے ساتھ مہائدہ کیا جا رہا ہے آپ کو اب جیس کیش ایزی پیسہ سے پیمٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کیا آپ لوگ گھر بیٹھے پیمٹ لے سکتے ہیں اب نیا بینکنگ جو نظام آ رہا ہے نیا جو سسٹم حکومت لونچ کر رہی ہے یا آپ کو پہلے کی طرح ادائی گیاں کی جائے گی دیکھیں ہم نے بی ایس پی پروگرام میں یہ خبر بریک کی تھی جب ہم نے دیکھا اے آر وائی نیوز جو کہ بہت بڑا چینل ہے انہوں نے بتایا کہ بی ایس پی پروگرام میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے جو کہ فرانچائز سسٹم کے تھوڑ ہوئی ہے اور حکومت نے اس کے بارے میں جب انکویری کی تو معلومات اکٹھے کی تو پتا چلا کہ واقعی جو خواتین یہاں پر آ کر شکایات درج کرواتی تھی ان کی جو بات ہے وہ اب سچ ثابت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر یہاں پر انکشاف ہوا ہے جس کے بعد جو فرانچائز سسٹم ہے یہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر فرانچائز سسٹم حکومت کی جانت سے ختم کیا جاتا ہے پرانا روایتی طریقہ ختم کیا جاتا ہے جو کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہوا کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ پری کٹھا کر لیا جاتا تھا کیمپ لگا لیا جاتے تھے اور اس کیمپ کے اندر جو خواتین غریب ہوتی تھی ان کو شناکتی کار چیک کی جاتے تھے اور ان کو ادائیگیاں وہاں پر کی جاتی تھی اب باتا حکومت کی جانب سے کوشش تب بھی کی جاتی تھی اور آج بھی کی جاری ہے وہاں پر عملہ بھی مجود ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی کتار بناتا ہے جو آپ لوگوں کی سکریننگ کرتا ہے جو آپ لوگوں کی کٹوٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے جو جو مسائل ہوتے وہ سب سنے کے وہاں پر کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے خواتین کا یہ شکوہ آتا ہے کہ وہ کر لیتے ہیں کٹوٹی کیونکہ کٹوٹی کے بہت سارے طریقے ہیں وہ ان خواتین کے شناکتی کار پہلے لے کے رکھ لیتے ہیں جو کے بعد میں آئی ہوتی ہیں یا ایک دن پہلے جمع کروا دیتے ہیں ان کو جاتے ہیں اگلے دن پیمٹ مل جاتی ہے اور وہ پانسو یا ایک ہزار پے کار لیتے ہیں لیکن جو نئی خواتین وہاں پر گئی ہوتی ہے جس نے ٹوکن بھی لیا ہوتا ہے تو وہ سارا دن وہاں پر بیٹھے جاتی ہے اور نمبر ہی نہیں آتا ان کا اور وہ پھر واپس جل جاتی ہیں تو اس لیے وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں پھر ان کو کٹوٹی کروانا پڑتی ہے تو اب اس نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے حکومت نے یہاں پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیا بینکنگ نظام مطارف کروائیں گے نیا بینکنگ نظام میں آپ لوگوں کے لیے چھے جو بینک ہیں وہ ارجسٹ کیا جائیں گے اب یہ جو چھے بینک ہوں گے یہ آپ لوگوں کو بے ایس پی پروگرام میں جو ادائیگیاں ہیں وہ کریں گے ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بینک نے سب سے زیادہ جو ادائیگی کیا ہے وہ ہے ایچ بی ایل لیکن اب حکومت نے اس کے ساتھ ایک اور بینک ایڈ کر لیا ہے پہلے ایچ بی ایل اور الفلا تھے اب ایچ بی ایل بھی ہے الفلا بھی ہے اور اس کے ساتھ ایچ بی ایل میکرو فرانس جو بینکنگ سسٹم تھا اس کو ساتھ میں ملایا ہے اس کے ساتھ ٹیلنار کا جو ایزی پیسہ ہے اس کو ساتھ ملایا ہے بینک اوف پنجاب کو شامل کیا ہے جیس کیش کو شامل کیا ہے اب یہ چھے بینک آپ لوگوں کے موبائل کے جو اکاؤنٹ ہے وہ بنائیں گے آپ کے موبائل میں یہ اکاؤنٹ لوگن ہوگا آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرور نہیں پڑے گی اور آسان طریقے سے آپ لوگ گھر بیٹھے پیمٹ لے لیں گے ابھی یہ جو خبر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ ایک بہت بڑے نیوز چینل کی جانب سے دی گئی ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے جیسا یہ خبر سامنے آئے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کس حد تک عمل کرتی ہے اور ابھی تک جو چیئر پرسن ہے ان کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ناسین ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک اور چینل بنائے ہے جس پر ہم آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی سنیں گے اور اگر آپ کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہونا ہے یا کسی نئے پروگرام میں شامل ہونا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے تو آپ نے ہمارا جو دوسرا چینل ہے اس کو جا کر سبسکرائب کر لینا ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اور آپ لوگوں کا بھرپور جو ساتھ ہے وہ یہاں پر دیا جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی جو اپ ڈیٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں